غلط غلط باتیں کر کے میرانے غلط غلط مخبوریاں کر کے کن چند پیسوں کی خاطر کسی ماں کا لانچین میں نہ کسی ماں کا جگرچین میں نہ چند پیسوں کی خاطر چند کوٹیوں کی خاطر ایسے مال پر لعنت ہے جس کے ہاتھ جو کسی کے خون پر ہاتھ رانگین ہو جائیں ایسے پیس پیلس پر لعنت ہے جو زمین پیچتے ہم اتنے بے غیرد ہو گئے ہمارا زمین طبیہ مار کے سو چکا ہے بینی کو مارنا چریت میں جائز کونی کتے کو بغیر عذر کے مارنا جائز کونی کتے پتے جوان کو گرا کے مار دینا غلط فیرس میں لیکن نہیں غلط کا شکول بتا دیتا ہے کہ میں مظلوم ہوں وہ لو کہتا ہے نقیہ میں کدر پیشلے دنوں میں بال بنانی کی لے گیا میں نے کہا میں جا رہا ہوں پرائیمنٹ جا رہا ہوں تو میں بال بنانے کیلئے بیٹھا سامنے والے یہ بلسان سپانی روڈ کا جو ہیڈ ریسر کی دخان ہے تو نقیہ آگے بیٹھا ہوا ہے میں آیا میرے اٹھا مولیس صاحب سٹڑی مجھ سے تو سروغ لے مجھے گلے لگایا تو میں نے ساتھ بیٹھ کے میں اخبار دیکھنے لگا تو میں اخبار دیکھنے لگا میں نے کہا اجتماع آ رہا ہے نیت کر لو کہا ہاں ہاں ستایار ہوں ستایار میں نے بڑی بات ہے بڑی گلت بڑی سکھی گئے تو میں ساتھ بیٹھا مجھ سے پہلے اس کے نمبر تو اس نے اشارہ کیا وہاں صرف نام ہے اس کا کہا بھئی نقیب آگیا ہو اوراں نے کہا اول نمبر دہ مولیس صاحب مولیس صاحب کو بیٹھاؤ میں نے کہا تمہیں اتنی عزت یہ تھا لیکن قصور کیا تھا قصور صرف پشتو بولنا ہے پشتو بولنا قصور بن گیا ہے صرف پشتو اس پہ مار گئی ہے اولے پردھان میں تو اپنے چھوٹے بچے کو بھی یہ سکھایا ہوا ہے کہ بیٹا بے غیرت نہیں ہونا ہے غیرتی گیرد بننا ہے پردھانے کے بچے میں نے تو صحیح سکھاتا ہے بچہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا چھوٹے بچے کو بچا دعسے بعد وہاں ہاں قدیشہ پس کنزل کری ہوں باپ کے پہمہ دوار دماغ ہے یہ کسے سے ہو سکتا ہے یہ سارا مجمع چھوٹوں کا نہیں ہو سکتا چھوٹے لوگ اتنے مجمع پانی کٹھے ہوتے وہ قاتل جگہ نہیں میں کام چھپ جائے ادھر چھپ ادھر چھپ ادھر چھپ ادھر چھپ زمین کے لئے میں تو تجھے کوئی جگہ نہیں دیتی میں نے تجھے نہیں چھپانا ہاں نقیب زندہ ہو گیا مارنے بارا مر گیا ہے نقیب زندہ ہو گیا ہے سمان پہ بھی زندہ دلوں پہ بھی زندہ بھوم پشتون قوم میں بھی جنوب وزیرستان کا ہوں میں بھی میں بھی جنوب وزیرستان کا ہوں اگر آپ کو یقینی کل کس نیو خان کو میرا آبائی گاؤں وہی ہے تو کیا میرے ساتھ بھی حصہ ہوگا جس کے اندر ہونر ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا نہیں یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کبھی شناختے کار کے بانے پکڑ دینا ارے یہ تو مزدوری کر کے چور کبھی چوری کی طرف گیا کوئی نہیں مزدوری کر کے بوٹ پانش کر کے ڈمپر رکشہ چلا کے اس نے تو وہاں کیا بکھا رہا ہے اس کے پیچھے چون پڑھے ہو میرا عجیزو چتنا میڈیا مجھے دیکھا ہے اور جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے اللہ کے آواز میں آپ لوگوں نے جس صبر اور تحمل کا اظہار کیا ہے جس صبر اور تحمل کا اسی صبر اور تحمل کا دامت نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں ہمارے صبر سے اللہ نے اس کو جس کی جگہ تھنگ ہو دی ہمارے آپ کے صبر سے وہ پانسیتے بھی چھوڑ جائے گا قرآن اسی کی بشارت دے گا ہے کہ جب تمہارے ایسا ایسا ہونا تو تم دیکھ لینا تم دیکھ لینا وہ خسارے میں چھوڑے گئے لیکن ہمارا اب اس وقت یہاں پہ قوم کے بڑے 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 مشہران بڑے بڑے ہمارے اکابرین یہاں آکے آپ سے مخاطب ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے میں آرش کرتا ہوں آرش کرتا ہوں مظلم تو ہم بنے ہوئے ہیں لیکن حق کے لیے جو ہمارے یہ بڑے ہیں جو تے کریں اس پر ہماری لپے ہے لیکن ہاں ہم اپنے ضمیر کو نہیں بیچیں گے ضمیر کو نہیں بیچیں گے ہاں حق کا ساتھ ہوں گے اللہ کے ایبے نے فرمایا ظالم کا بھی ساتھ دو ظالم بھائی کی بھی مدد کرو مظلم کی بھی مدد کرو حدیث ہے صحابہ آج کی مظلم کی تو سمجھ میں آدھیں ظالم کی کیسی مدد کریں تا ظالم کو ظلم سے روک دو یہ اس کی مدد ہوگی روک دو اس کو ظلم سے مرحزیزو آج ہم چھاک جائیں آج ہم ہوش میں آ جائیں جو ہونا تو ہو گیا اب ایسا نہیں کرنے دیں گے مرحزیزو اس کے لیے ہم نے کوئی تلوارے نہیں اٹھائنی ہے مندوک ریلے نہیں ہے ہم نے حق کے ساتھ حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے کہ نہ ہم پیلے دشتگرد ہیں پتان اس نوٹ تیررسٹ پتان کوئی دشتگرد نہیں ہے پختون اس نوٹ تیررسٹ پختون کوئی دشتگرد نہیں ہے یہ امن پرست لوگ ہیں اگر یہ امن پرست میں ہو تھے تو یہ تو دکانیں جل جاتی روٹ بڑاک ہو جاتی گاریاں جل جاتی پھول پھول ہو جاتا مجھے باتائیں ابھی تک